لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سولر خرید کر وہ دو تارے یعنی کہ مائنس پلس کی تارے ڈاریک بیٹری پر لگا لیتے ہیں جو کہ کتیاں ہی غلط ہے کہ ایک انسان کے بدن میں دل جیسے طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ خون کو سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے آگے وہ دے رہا ہوتا ہے پوری بوڑی میں تو کنٹرولر کا بھی کچھ یہی کردار ہوتا ہے چند روپے خرچ کر کے آپ اپنے سولر کو بھی بچا سکتے ہیں اور بیٹری کو بھی بچا سکتے ہیں وقت آپ دیکھ رہے ہیں دس امپیر کا کنٹرولر بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹری کو آور لوڈ چارج ہونے سے بچا رہا ہوتا آپ کے آٹھ سو روپے سولر کی دنیا میں خرچ ہو کے آپ کے ہزاروں روپے کی بیٹری کھولنے سے بچ سکتی ہے خراب ہونے سے بچ سکتی ہے آور لوڈ چارج ہونے سے بچ سکتی ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 امپیر کا کنٹرولر جو کہ دو سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہے بوکس ہے یہ کنٹرولر ہے یہ 30 امپیر کا آپ سادہ والا کنٹرولر دیکھ رہے ہیں جو تین سولر کے لیے کرامت ہے لیکن یہ آج کل چھوڑے سسکے آیا ہوئے ہیں ڈیجیٹل میں آیا ہوئے ہیں اس نے چارس لوٹ دیا ہوئے ہیں موبیل والے یعنی کہ آپ اس کے چارڈ ڈیٹا کیبل لگا کے موبیل بھی چارس کر سکتے ہیں آپ کنٹرولر دیکھ رہے ہیں 50 امپیر کا کنٹرولر جو کہ پانچ سولر میں کرامت ہے یہ آپ 60 امپیر کا کنٹرولر دیکھ رہے ہیں جو کہ چھے سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہال جو کہ آپ اس کا بوکس بھی دیکھ رہے ہیں اور کنٹرولر بھی دیکھ رہے ہیں جو لڑا کیمرہ قریب کر کے میں آپ کو بتا دوں سولر کے ساتھ انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر بیٹری کی دو تارے لگتی ہیں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ سیکوینس کے حساب سے چلتے ہیں تو وہ سولر کی تارے لگا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جل جاتا ہے کر کے مائنس پلس یہاں بنا ہوا ہوتا ہے بیٹری کا لوگو بھی دیا ہوا ہے بیٹری لکھی بھی بھی آ رہی ہوتی ہے یہ اس میں فیوز لگا ہوا ہے بہل کے دو سلوٹ دیئے ہوئے یعنی کہ موبیل یوز بی ڈیٹا کیبل لگانے کے اس کے اندر دو سلوٹ دیئے ہوئے ہیں ہماری برانچ پر آپ کو ہر رنگ ہر نسل ہر کمپنی کے ایمپی بیڈی چارجر بھی مل جائیں گے اصلاف دیوز کے سلام لوگ میں ہوں جاوے سے تور ایک بار خیرین میں آپ کی شدم میں حاضر ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم ریو کریں گے سولر کے ساتھ جو چارجر لگ رہے ہوتے ہیں سولر چارج کنٹرولر لگ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس کافی ورائیٹی ہے آپ اپنی بیٹری کو آور چارج ہونے سے بچائیں بیٹری کو پھولنے سے بچائیں اس کے ساتھ لازمی جو ہے یہ چارج کنٹرولر لگ رہے ہیں ان کے پاس کافی ورائیٹی ہے کم سے کم آٹھ سو روپے آپ اپنے خرچ کریں اور اس کو بیٹری کو بیٹری کی حفاظت کریں اس کو آور چارج ہونے سے بچائیں سید عبرار علی شاہ عبرار بھئی یہاں کا ایڈریس سمجھا دی گیا آپ اس وقت موجود ہیں مہران ہائیوے گل احمد چورنگی لانڈی کراچی نمبر بائیس پر میں نے پہلے بھی یہاں ویڈیو بنائی ہے سولر کے حوالے سے سولر کے لیے ساتھ ساتھ اس کے لیے چارجر بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کے پاس آیا ہوں چارجر کے حوالے سے بات کرنے کے لئے آپ کو سون کون سو ورائیٹی ہے سولر چارجر کی پوری ورائیٹی دکھائے گا اور اس کے بارے میں بتائے گا جی آج انشاءاللہ ہماری جو پوری ویڈیو تفصیلن ویڈیو بننے جا رہی ہے وہ کنٹرولر چارج کنٹرولر کے حوالے سے بننے جا رہی ہے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سولر فرید کر وہ دو تارے یعنی کہ مائنس پلس کی تارے ڈاریٹ بیٹری پر لگا لیتے ہیں جو کہ کتیاں ہی غلط ہے اس کے بیچ میں کنٹرولر کو انسٹال کرنا بہت ہی لازم ہے جیسے کہ ایک انسان کے بدن میں اپنے حساب سے وہ خون کو سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے آگے وہ دے رہا ہوتا ہے پوری بوڑی میں تو کنٹرولر کا بھی کچھ یہی کردار ہوتا ہے سولر کے بیچ میں تو جتنے بھی میرے بھائی دوست اس وقت مجھے سن رہی ہے یا جو دیکھ رہے ہیں میں ان تمام دوستوں کو یہی صلاح دوں گا یہی مشورہ دوں گا بطورے بھائی بطور انسانیت کہ جب کبھی بھی آپ سولر خاندود ہیں تو چارج کنٹرولر بھی لازمی طلب کر لیا کریں چند روپے خرچ کر کے آپ اپنے سولر کو بھی بچا سکتے ہیں اور بیٹری کو بھی بچا سکتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹے کنٹرولر سے لے کر بڑے کنٹرولر تک اس کے ایمپیر بھی بتاؤں گا اس کے آپ کو پرائز بھی بتاؤں گا تو چلے ہیں ویڈیو بقاعدہ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دس ایمپیر کا کنٹرولر سب سے چھوٹا کنٹرولر کنٹرولر کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹری کو آور لوڈ چارج ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے تو یہ دس ایمپیر کا کنٹرولر ہے اس کی پرائز ہیں آٹھ سو روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے پیرل کے لیے ہوتا ہے اوپر یہ بتا دیگا صحیح یہ ایک سولر کے لیے ہوتا ہے بیسکلی ایک سولر کے اوپر یہ بہترین کام کرتا ہے دس ایمپیر کا کنٹرولر ہے آٹھ سو روپے میں دے رہا ہوں یہ آپ کے بیٹری کے آور لوڈ چارج ہونے سے سیفٹی دے رہا ہوتا ہے اور بیٹری فل ہونے کے بعد یہ آٹومیٹر کٹ آؤٹ بھی کرتا ہے پلس اگر میں آپ کو بتاؤں اس کے بہت ساسا تھوڑا دیکھا جی اس کے میں آپ کو بہت ساسا تھوڑا دیکھا ٹھیک ہے میرے کسٹومر اور میرے ویوز مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں خرید لیا کریں کیونکہ یہ آپ کے آٹھ سو روپے سولر کی دنیا میں خرچ ہو کے آپ کے ہزاروں روپے کی بیٹری پھولنے سے بچ سکتی ہے خراب ہونے سے بچ سکتی ہے آور لوڈ چارج ہونے سے بچ سکتی ہے تو آٹھ سو روپے یہ سولر کی دنیا میں خرچ کر کے اپنے بیٹری کو آور لوڈ چارج ہونے سے اور پھولنے سے بچائیے آٹھ سو روپے میں میں آپ کو کون سا کنٹرولر دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس ایمپیر کا کنٹرولر جو سولر میں اور بیٹری میں جا کر لگتا ہے اور یہ آپ کے بیٹری کو آور لوڈ چارج ہونے سے اور پھولنے سے بچاتا ہے تو یہ دس ایمپیر کا آپ کنٹرولر دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا باکس ہے اور یہ آپ کا دس ایمپیر کا کنٹرولر ہے آٹھ سو روپے میں دے رہا ہوں ہالسل پرائز کے اندر آگے چلوں گا وہ میں نے آپ کو دکھایا آٹھ سو روپے کا کنٹرولر وہ صرف ایک سولر کے لیے کرامت ہے اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بیس ایمپیر کا کنٹرولر جو کہ دو سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہیں تیرہ سو روپے جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے بیس ایمپیر کا کنٹرولر ہم آپ کو ہالسل پرائز میں دیں گے تیرہ سو روپے میں یہ اس کا باکس ہے یہ کنٹرولر ہے ٹھیک ہے سر یہ دو سولر کے لیے کرامت ہے اور اگر میں آگے اپنا ایک بھی سیکنڈ زائے کیے بغیر آپ کو بتاتا ہوا چلوں تو یہ تیس ایمپیر کا آپ سادہ والا کنٹرولر دیکھ رہے ہیں جو تین سولر کے لیے کرامت ہے اس کا بہت بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہم آپ کو دیں گے صرف اور صرف پندرہ سو روپے میں صرف اور صرف پندرہ سو روپے میں آپ کو دیں گے تیس ایمپیر کنٹرولر سادے میں آگے اگر آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں وہ بھی تیس ایمپیر کنٹرولر ہے لیکن یہ آج کل چھوڑے سسکے آیا ہوئے ہیں اس میں چار سلوٹ دیئے ہیں موبیل والے یعنی کہ آپ اس کے چار ڈیٹا کیبل لگا کے موبیل بھی چارز کر سکتے ہیں تو اس کی قیمت ہے ڈیجیٹل کے اندر اٹھارہ سو روپے یہ دیجیٹل میٹر ہے دیکھ رہے ہیں آپ دیجیٹل میٹر تھے بلکل سر یہ دیجیٹل میٹر ہے کلر سکرین کے اندر ہے اور پلس یہ کہ اس کے اندر یہ چار موبیل والی یو ایس بی پورٹ دیئے ہیں یعنی کہ آپ اس سے چار ڈیو ایس بی بھی کنیٹ کر کے اپنے موبیل چارز کر سکتے ہیں تو یہ بھی تیس ایمپیر کنٹرولر میں آپ کو دکھا رہا تھا اٹھارہ سو روپے میں تین سولر پلیٹ اس میں آرام سے انسٹال ہو سکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو یہ پچاس ایمپیر کا آپ کنٹرولر دیکھ رہے ہیں پچاس ایمپیر کا کنٹرولر جو کہ پانچ سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہیں پینتالیس سو روپے بلکل ٹھیک سنا آپ پچاس ایمپیر کنٹرولر دیکھ رہے ہیں جو پانچ سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہیں پینتالیس سو روپے تھوڑے اس میں سے یہ بتا دیگا کہ بیٹریز کے جو کہاں ہیں اس لگتے ہیں بلکل میرا ارادہ پوچھ ایسا ہی تھا کہ آخر میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید آپ کو بریفنگ دیس اپل لیکن پہلے پرائز اور سولر کتنے رکھتے ہیں اور کولیٹی کونسی ہے آخری میرے پاس بچہ بھائی ساٹھ ایمپیر کا جاوید بھائی وہ بھی بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے تھوڑے بہت کنیکشن بھی آپ کو سمجھا دوں گا یہ آپ ساٹھ ایمپیر کے کنٹرولر دیکھ رہے ہیں جو کہ چھے سولر میں کرامت ہے اور اس کے پرائز ہولسل پرائز ہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے بلکل آپ نے ٹھیک سنا یہ ساٹھ ایمپیر کا کنٹرولر جو کہ آپ اس کا باکس بھی دیکھ رہے ہیں اور کنٹرولر بھی دیکھ رہے ہیں چھے سولر میں یہ کرامت ہے ساڑھے پانچ ہزار روپے اس کی ہولسل پرائز ہے اور آپ انشاءاللہ تلہ آپ کی اس کو تھوڑی بہت میں آپ کو بتاتا وہ چلوں آپ نے پوچھا کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو ذرا کیمرہ قریب کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی آپ اب آپ اس کو سولر کے ساتھ انسٹل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر بیٹری کی دو تارے لگتی ہیں بہت سے لوگ گلتی کرتے ہیں وہ سیکونس کے حساب سے چلتے ہیں تو وہ سولر کی تارے لگا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جل جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ بیٹری کی دو تارے یہاں پر انسٹل کر کے مائنس پلیس یہاں بنا ہوا ہوتا ہے بیٹری کا لوگو بھی دیا ہوا ہے بیٹری لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے بیٹری کی دو تارے لگا کے اس کو آن کریں اس کے بعد جا کے یہاں پر یہ دیکھیں سولر بنا ہوئے تو پھر سولر کے مائنس پلس کی تارے لگا دیا کریں یہ لوڈ بنا ہوا ہے یعنی کہ آوٹپوٹ اگر آپ چاہیں تو آوٹپوٹ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور بیٹری سے بھی لے سکتے ہیں پروفیشل طریقہ ہے آپ آوٹپوٹ کنٹرولر سے لے لیں ان پروفیشل طریقہ ہے کہ آپ بیٹری سے لے لیں چھیک ہے سر یہ اس میں بارہ وولٹ چوبیس وولٹ اور اٹھائیس وولٹ یہ اٹھالیس وولٹ سر یہ صرف بارہ وولٹ ہے چوبیس الگ آتے ہیں اٹھالیس الگ آتے ہیں یہ اس میں فیوز لگا ہوا ہے بہت سے کنٹرولر کے اندر فیوز سسٹم ہوتا ہے اور بہت سے کنٹرولر میں فیوز سسٹم نہیں ہوتا بل فرض اگر آپ رون کنیکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیوز خراب ہو جائے تو پانچ دس روپے کا مارکٹ سے پرچیس کر کے دوبارہ لگا دیں تو یہ دوبارہ آپ کا چل بیٹے گا اس کے اندر بھی دیکھیں موبیل کے دو سلوٹ دیے ہوئے یعنی کہ موبیل یوز بی ڈیٹا کیبل لگانے کے اس کے اندر دو سلوٹ دیے ہوئے آپ دو یوز بی پورڈ لگا کے حرام سے دو موبیل چارز کر سکتے ہیں تو دوبارہ بتا دیتا ہوں دس امپیر کنٹرولر ایک سولر کے لیے آٹھ سو روپے بیس امپیر کنٹرولر دو سولر کے لیے تیرہ سو روپے تیس امپیر کا کنٹرولر تین سولر کے لیے پندرہ سو روپے دیجیٹل میں تیس امپیر کا تین سولر کے لیے اٹھارہ سو روپے اور پچاس امپیر کا پانچ سولر کے لیے ساڑھے چار آزار روپے اور ساٹھ امپیر میں ساڑھے پانچ آزار روپے میں چھ سولر کے لیے بلکل کرامت ہے پلیز میرے بھائی آپ سولر کو بیٹری کے ساتھ ڈاریک نہیں لگائیں ورنہ آپ کی بیٹری پھول جائے گی پھٹ جائے گی خراب ہو جائے گی اولوڈ چارڈ ہو جائے گی جب آپ اتنے مہنگے سولر خرید رہوتے ہو تو وہاں چند روپے خرچ کر کے کنٹرولر لازمی لگا لیا کریں کیونکہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے یہ ایک سولر کا حصہ ہے تو لازمی پلیز بغیر کنٹرولر کے کبھی بھی سولر انسٹال نہ کریں کبھی بھی بیٹری انسٹال نہ کریں میری نصیت آپ کے لئے یہ ہے اچھا جعوید بھئی مارکٹ میں مو کھلتا ہے کہ یار ہمیں ایمپی پیٹی چارجر چاہیے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری برانچ پر آپ کو ہر رنگ ہر نسل ہر کمپنی کی ایمپی پیٹی چارجر بھی مل جائیں گے سادے بھی مل جائیں گے ہائیبریٹ میں بھی مل جائیں گے اپنا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو انشاءاللہ تالے سادے میں میں ساٹھ امپیر کا ایمپی پیٹی آپ کو ساڑھے نوہ ہزار روپے میں دوں گا اور ہائیبریٹ میں آپ کو ساڑھ امپیر میں ساڑھے دس ہزار روپے میں دوں گا ٹھیک ہے بھائی جان یہ پاکٹیک کمپنی کا ہے اور اس کے علاوہ مارے پاس فورس کمپنی کا بھی ہے فیصل کمپنی کا بھی ہے اور دیگر اس طرح کی بے شمار کمپنیوں کے جو ایمپی پیٹی چارجر وہاں مارے پاس اویلیبل ہیں اور یہ طرح معلوم کرنا تھا کہ جیسے آپ نے جو سارے دکھائیے چارجر بیٹری چارجر تو یہ وارنٹی میں ہوتے ہیں یا بغیر وارنٹی میں ہوتے ہیں سر یہ چائنہ منفیکچرز ہیں اور یہ پاکستانی منفیکچرز ہیں ایمپی پیٹی آپ کو چھے مہینے وارنٹی دیتی ہے لیکن جو چائنہ سے آکے بنتے ہیں اس کی وارنٹی نہیں ہوتی یہ تھوڑے کوسٹلی ہیں اس وجہ سے چھے مہینے وارنٹی بھی دے رہے ہیں یہ کوسٹلی نہیں ہوتے اور اس میں فیوز سسٹم ہوتے ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر یہ خراب ہوگا بھی تو ہماری ذاتی طور کی وجہ سے ہوگا ہم روک گریکشن کریں گے جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے گا